اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ حجت الاسلام مولانا عیسیٰ خریزوی صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر یہ اطلاع دی کہ سلطان المداریس کو کچھ نزول کی عتی کاری اور کچھ ایڈمیسٹیشن کے ذمہ داران دیکھنے آئے اور وہ لکھنو کیجی ایمیو جو میڈیکل کالیج ہے سلطان المداریس میں زم کرنے کی اور ملانے کی بات ہو رہی ہے میں آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ کے حوالے سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سلطان مداریس کو پر کافی عرصے دے حکومت کی نگاہیں بہت خراب ہیں اور حکومت کو ہماری ہارڈ آو دا سٹی میں یہ مدرسہ حکومت کو اچھا نہیں لگ رہا ہے حکومت اس مداریس عربیہ کو پر گندی نگاہ رکھے ہوئے ہیں لہذا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سلطان مداریس کا معاملات اٹھ چکے ہیں اس وقت میں بہت ذمہ داری سے یہ بیان جاری کر رہا ہوں کیونکہ سلطان مداریس کی کمیٹی میں ابھی محرم سے پہلے آیت اللہ حجت الاسلام آلی جناب امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ مولانا قلب جواز صاحب قبلہ اور مجھ کو تین لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنایا گیا لہذا ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر سلطان مداریس کی طرف کسی کی بھی نگاہ پڑی تو ہم زبردست طریقے سے خالی لکھنو میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں زبردست طریقے سے احتجاج کرائیں گے میں حکومت کے ذمہ داروں سے بات کروں گا اور دوسرے ذمہ داران سے بات کر کے باقعدہ ایسا قطع ہونے نہیں دیا جائے گا اس کے لئے چاہے مجھے جتنی قربانی دینا پڑے میں قربانی دینے کے واسطے تیار ہوں کیونکہ یہ ہمارا اساسہ ہے یہ مدرسہ ہماری قومی امانت ہے اس مدرسے نے کتنے علماء خطابہ ذاکرین وائزین ملت کو دیئے ہیں آج پوری دنیا میں سلطان مداریس کا نام اس طریقے سے دکھ مگا رہا ہے جب میں نجف میں ایت اللہ العظمہ حافظ بشیر نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان مداریس اور نازمی عربی کالیج کا نام لے کے کہنے لگے کہ یہ سر کا تاج ہیں ان حوضے ہماری عزت ہیں انہیں نے پوری دنیا کو علم باتا ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مداریس عربیہ کے اوپر حکومت کی نگاہ خراب ہو رہی ہے لہذا میں اس کا زبردست طریقے سے ویروت کرتا ہوں اور سخت احتجاج کرتا ہوں ابھی میری آیت اللہ حمید العظم صاحب قبلہ سے بات ہوئی کہ وہ سخت علیل ہیں میں نے ان کو اطلاع دی انہیں نے کہا کہ بیٹا ڈیر مہینے کے بعد میں کسی سے ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ علیل ہیں اللہ انہیں صحت اتا کرے انشاءاللہ انہیں نے کہا کہ میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ سلطان مداریس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے جلدی ہم سلطان مداریس کے اندر کچھ ذمہ داروں کو بلا کے ایک میٹنگ بھی کریں گے کیونکہ میں سلطان مداریس کی ایگزیکیٹیف کمیٹی کا ممبر ہوں نہ مجھ سے پوچھا گیا نہ ہی امیر العلماء آیت اللہ حمید الحسن صاحب سے پوچھا گیا نہ ہی مولانا قلب جواز صاحب سے پوچھا گیا ہوگا سارے اختلافات بالائے تاکھ رکھ لیجئے اور بالائے تاکھ رکھنے کے بعد مداریس عربیہ کے لیے سب ایک ہو جائیے اس وقت میرا تیرا یہ ہم یا آپ یہ میرا گروپ یا آپ کا گروپ یہ میری انجبن یا آپ کی انجبن اس سے اوپر اٹھ کے اگر سے ہم نے اپنے اداروں کو نہیں بچایا اگر سے ہم نے اپنے مداریس عربیہ کو نہیں بچایا اگر سے ہم نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو یہ سمجھ لیجئے جو بزرگوں نے ہمیں دیا تھا یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ آنے والی نسل کہے گی کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے ان کے بزرگ تھے ان کو اتنا دیکھے گئے اور آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں لہذا ایک دفعہ فرمائے تمام ماتمی انجبنوں سے اداروں سے علماء سے خطبہ سے وائزین سے ذاکرین سے شوہرہ سے مرسیہ گو حضرات سے مرسیہ خان حضرات سے اور ہر فرض سے جو بھی اپنے کو اسناع شریع اور جعفری کہتا ہے سلطان مدارش کے لیے آواز بلند کریں تاکہ ہماری مدرسے کو پر کسی کی نگاہ بد نہ پلنے پائے فقط و السلام موسیقی موسیقی موسیقی